موسیقا السلام علیکم توہلے گز کیسے میں موشی ازاد اور آپ لوگ دورا جو مرافی ڈوٹی پینل شے اس دیویو ویڈیو 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 آج میں جس جگہ پر موجود ہونا اس جگہ کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا لوگ آپ نے کہیں نہیں کہیں تو دیکھا ہوگا یہ جگہ ایک کافی زیادہ پورانے ہیں اور کی ہسٹی ہے پچک کردے گا یہ جگہ جو 110 سال پرانی ہے انگریزوں کی زمانے کے بنائی گئی ہے آس ہم اس جگہ کا جو ہے فل طور پر وزر کرنے والے ہیں بیس جی ہاں یہ ہے جی ایک سکول روارمیٹ مسلم ہائی سکول تاریخ آباد تاریخ آباد تو جو سا شمار ہے نا وہ تاریخ آباد کے بڑے سکول میں ہوتا ہے کافی پرانا بھی ہے انگریزوں کا زمانے کا بنائی گئی ہے اس رکبے کی وجہ سے اس پرانے کی وجہ سے کافی زیادہ یہ سکول جو ہے وہ بڑے سکول میں جائے اس کا شمار ہوتا ہے اس وقت میں اسی سکول میں بیٹھا ہوں اور آپ کو اس سکول کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کب بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں کتنے بچے پڑھتے ہیں کتنے استاد زیادہ ہیں کتنا رکبہ ہے اس کا آل چیز کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے فول ٹور کروائیں گے اس سے پر اس میں کو سبسکرائب نہیں کیا جب آپ کو سبسکرائب کر دو اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور بھی جسے کر دینا چلتے ہیں اپنے لوگ اس وقت میں موجود ہوں یہ اسی سکول کے اسے پلے گراؤنڈ میں ٹھیک ہے تو اس کے بات کرتے ہیں ان کے گیٹس کے بارے میں تو اس کے جو ہے تین میڈ گیٹس ہیں ٹھیک ہے دو اس طرف ہیں اور یہ پیچھے کی طرف ہے گیٹ یہ والا کوش ہے نظر آ رہا ہوگا یہ والا جو سا گیٹ ہے یہ چھوٹا گیٹ ہے ان سے کافی لوگ ادھر سے آتے جاتے رہتے ہیں اس میں آسانی ہوتے نہیں تو لوگوں کو کافی ادھر سے جا کے اس طرف جو ہے وہ آنا پڑتا ہے تو کافی لمبارہ رہتا پڑے اس لئے ان لوگوں نے چھوٹا مین گیٹ جو ہے لگا دیا بھی میڈ گٹ کہ سکتے ہیں باقی دو میڈ گٹ ادھر ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھے دو میڈ گٹ ہیں ٹھیک ہے ایک یہ گٹ ہے اور ایک وہ کافی زیادہ آگا گئے گئٹ ہے ٹھیک ہے یہ دو میڈ گٹ ہے وہ گٹ جو ہے وہ ہمیشہ باندھی رہتا ہے یہ ہمیشہ دیکھو کتنا اچھا ہے آگے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کا entrance کافی زیادہ اچھا ہے مٹھیک ہے جیسے آپ لوڈ پر دیکھتے ہیں تو ایک جگہ سے گاڑی جاتی ہے اور واپس جگہ سے جاگی آتی ہے تو دیکھو کافی زیادہ اچھا ہے انٹرنس دیکھو کافی زیادہ اچھا ہے ادھر سے آتے ہیں ادھر سے لوگ چاہتے ہیں کافی بڑی آئی ہے بھائی انٹرسٹ ہے اور درختوں کے نیچے سکول ہوتا ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کی جو ہے پارکنگ ایریا یہ رہا ہے جس آپ پارکنگ ایریا ٹھیک ہے ادھر سے گاڑی آنی اس طرح جو ہے وہ گاڑی پارک ہو جانے سارا انٹرسٹ ایریا آگے بھی گاڑی جو ہے وہ پارک ہو جاتی گاڑی جس کے بائک سیکل ہے یا پھر اس کی موٹر بائی کہنا وہ در سے آسانی سے پارکنگ آپ نے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا میت پارکنگ ایریا ہے جو ہے وہ پارکنگ مگارا ہوتی یہ رہا ہے جس سامنے والے ایریا ہے جی مسجد آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں مسجد ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کنٹین ہے یہ مسجد مسلم ہائی سکول کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی اندر جانے کا راستہ یہ بھی سکول ہے قسم کا مطلب کہ وہ باہر گراؤنڈ ہے جو کھلا ہوتا ہے یہ بندی رہتے ہیں جہاں اس سکول جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ سامنے کنٹین ہے تو یہ جسی جو ہے سکول کے اندر جا سکتے ہیں تو میں نہیں جا سکتے بکوز اب یہ بند ہے سبست یہ رہی جی کلاس ہیں کلاساب کا اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں وہ مائی کوٹ گھٹا دول جو ہے کافی زیادہ ہو چکے ہیں آپ سے یہ دکھاتا ہوں تھوڑا سا چھلو 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 یہ دیکھی کافی زیادہ گھٹا ہے اس میں کم سے کم بھی پچاس یا ساعت بچے اساانی سے آسکتے ہیں دو دو ہو جائیں تو آگے یہ سئی گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے مدلو کہ مین سکول کا جو میچ والا گراؤنڈ ادھر اگر زوم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز رہتے سے کہتے ہیں جو بورڈ کا درخت وہ بھی ہے اور وہ نہیں ہے صرف یہ ہی ہے کافی زیادہ بڑا بھی ہے اس کی جڑے دیکھیں کافی آگے تک پھیلی ہوں گے کافی زیادہ موٹا بھی ہے جو اسام نے یہ جیم ہے بچوں کے لئے کچھیں ایکسرسائز بغیرہ ہو جاتی ہے یہ جو جگہ ہے یہ جیم کے لئے بنایا ہے جو جیم بغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آسانی سے کافی اچھا سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس میں بچے کر رہے ہیں یہ بچوں کے لئے سلائٹ ایتھنگ یہ کہتے ہیں باقی وہ آگے جیم ہے اور اس وقت کافی زیادہ لوگ کرکٹ 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 کوئی فوٹبال نہیں اور جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ بھی گیم ہے کرکٹ کرکٹ ہی چلتی ہے یہاں پر باقی گراؤنڈ جو ہیں وہ ہر قسم کے بنا رکھے ہیں انہوں نے اب بات کہتے ہیں اس کرکٹ 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 کے بات کتے کتے بڑے گراؤنڈ ہیں اور کیا کیا ہے اس میں چار مین گراؤنڈ ہیں چار بڑے گراؤنڈ ہیں جس میں سے ایک ہے باسکٹ پول کا باسکٹ پول دوسرا ہاکی کا تیسا فکرکٹ کرکٹ ہے وہ کرکٹ کرکٹ ہے اب یہ آپ کو دیکھاتا ہوں کس نے کیا چیز کے لیے باسکٹ پول ہے وہ کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ابھی آپ میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو بات کرتا ہوں یہ اس گراؤنڈ کے بارے میں وہ در مین گیٹ ہے یہاں سے اندر آتے ہیں اس طرح جو ہے وہ یہ گراؤنڈ ہے یہ بنایا گیا ہے یہ باسکٹ پول کے لیے لیکن میں نے کبھی بھی زندگی میں باسکٹ پول نہیں کھیلتے دیکھا یہ جو ہے وہ کرکٹ ہی چلتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دن کو ایک اس کے آگے ایک یہ گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی ہاکی کے لیے استعمال کی جاتا ہے ٹھیک ہے ہاکی کے لیے تو اس پر بھی کبھی میں نے ہکی کھیلتے نہیں دیکھا اس پر بھی لوگ کرکٹ ہی کھیلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کھل رہے ہیں من کھل رہے ہیں ابھی اب دکھاتا ہوں جو ماں کرکٹ کا بھی دکھاتا ہوں پاکی جو دو گراؤنڈ بچے ہیں اس کے بارے میں ایک یہ گراؤنڈ ہے وہ آگے والا گراؤنڈ ہے وہ سب سے بڑا گراؤنڈ ہے جو پیچھے کی طرف جہاں کرکٹ لوگ کھل رہے ہیں تو یہ جو گراؤنڈ ہے یہ مین کرکٹ کے لیے یہاں پہ ہارڈ بالی سا کہتے ہیں اس کے ساتھ جو گیم پلے کی جاتے ہیں وہ سامنے پچھ بھی تیار کی ہوئی ہے باقی جو آگے والا گراؤنڈ ہے اس پہ جو ہے وہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے جو بارش کا موسم ہونے والا ہے بالی اچھے خاصے جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں باقی اس میں جو ہے وہ بکرییں بھی ہیں یہ چیز یہ دیکھو یہ یہ باقی بچے یہ دیکھتے ہیں ادھر جو ہے فوٹ بال ہی چلتا ہے وہ باقی در جو ہے اس گراؤنڈ میں جو ہے وہ کہتی ہے باقی یہ دو آگے والی گراؤنڈ ہے وہ ایک وہ والا اس میں کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے کبھی کرکٹ کبھی کوئی کوئی اور گیم لگا رہتا ہے کبھی کوئی اور کچھ نہ کچھ تو وہاں پر چلتا ہی رہتا ہے یہ اپنے سکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں کتنے استاذہ ہیں کتنے ملازمین ہیں کتنے گارڈز ہیں کتنے سپورٹس ٹیچر ہیں اس میں دو سپورٹس ٹیچر ہیں ٹھیک ہے پانچ یا چھے گارز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیسٹی ون ٹیچرز ہیں اور اس کو میں بچے پڑتے ہیں لگ بگ کہہ سکتے ہیں کہ وان تھاوزنڈ ایٹی کے لگ بگ بچے اس کو میں پڑتے ہیں اس میں جو ہے وہ کلاس روم بات کی جائے تو اس میں جو ایک بہت ہی بڑا حال ہے کہ بات 28 کلاس رومز ہیں ایک لبارٹری بھی ہے اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ سائنس لبارٹری بھی ہے اور کمپیٹر لیب بھی ہے سکول کے آس پاس کا مطلب کے سکول کے اندر آ کے ابھی بھی سکول کے اندر جا بائیں سکول سٹارٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ اندر سے یہ در سے سکول سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی ہے فل چار دواری لگنے جو کی ہوئی ہے تو اس سے سکول سٹارٹ ہوتا ہے باقی مام کو سب آس پاس کا سارا چیز دکھا دیں یہ اتنے بھی ہار چیز ہیں اس میں آگے کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا اندر جاؤں نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں یہ انٹرنس ہوتے سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لائنیں لگائیں ہیں یہ کروڑا وارس کی وجہ سے انہوں نے وہ لگایا تھا ہوتے سے آنا یہ در مسجد وغیرہ یہ سب کچھ فول ویو آپ کو دیکھنے کا در سامنے کےٹ ہے جیسے آتے ہیں اور در جو بچے چل جاتے ہیں میں انٹرنس ٹھیک ہے جس سے آگے جاتے ہیں چلتے ہیں آگے ٹھیک ہے تو یہ راج کافی بڑی ہے ٹھیک ہے کافی بڑا سکول ادھر میں نے دو کلاسیز گزاری ہیں ٹھیک ہے اور کافی یہ آل ٹو یہ در جو دفتر ہیں ٹھیک ہے آگے کلاسیز ہیں آل ٹو آل ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے وہ کلاسیز ہی ہیں اور باقی یہ کافی درمیان میں اچھا سا گراؤنڈ ہے اور یہ اسمبلی ٹھیک ہے یہ ادھر سائنس لبارٹریز اور آفیس بغیرہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے دکھاتا تو جس کی میں میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے جو کافی زیادہ اچھا ہے اور غاز وہ راجی یہ والا جو منارہ جو بھی کہتے ہیں اچھا ہے ایک محل کی طرح تو یہ والا اوپر جنڈا نہیں گیا جنڈا ہوتا کافی زیادہ پیارا جو ہے اس نے غاز یہ راجی کافی بڑی ہے اور کافی زیادہ اچھا لگا کوئی چھوٹا سا لگ رہا لیکن کافی زیادہ بڑا ہے اندرہ کافی زیادہ حال جو بڑا ہے اور یہ مین گیٹ ہے اور کنین گیٹ کہا رہا ہوں یہ چھوٹا سا گراؤنڈ ہے ابھی پھول جائے وہ نہیں لگے کیونکہ موسم بہار کا جیسے موسم آئے گا تو پھول وہ لگ جائیں گے تو کافی زیادہ اچھا ہے دیکھو آپ یہ مین سکول ہے ٹھیک ہے باقی آس پاس جو ہے وہ ایسی گراؤنڈ پرے کیے گئے اندر جو اپکراسیز وغیرہ ہوتی ہیں اور کافی زیادہ آپ کو سپیڈ کے ساتھ سانی میٹک سے جسے کہتے ہیں وہ آپ دکھا دیتا ہوں یہ ہی تھا جی ہمارا گورنمنٹ مسلم ہائی سکول تاریخ آباد میں نے اس چیز کی مرد نہیں کی تھے کہ یہ اندر والا حصہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا بکوز اس وقت بند ہوتا ہے اس وقت جو ہے کوئی معلوم گارہ نہیں ہوتا اور اندر جاننے بھی نہیں جاتے تو بہت زیادہ مشکل سکتے ہیں کافی زیادہ اچھا محول ہے اور کافی زیادہ مجھے بھی آتا ہے تو آج کام کرتے ہیں یہیں پر خاتم آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا تو اچھا لگا تو پلیس لائک ضرور کیجئے کو سبسکائب بھی ضرور کافی زیادہ محنت لگی ہے تو کافی زیادہ مشکل سے جو میں اندر آ سکا ہوں تو سبسکائب بنتا ہے ٹھیک ہے سبسکائب کر دو ضرور سے ضرور بنتا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ چچا کرو کافی زیادہ بڑی آیا واو موسیقی موسیقی